اور نیف ٹی وی آپ دیکھئے باوہ نیزار ایک سو پچاس پچاس ایک سو بیس کے آس پاس سے سپورٹ لے کر تھوڑا سا ریکہ اور ہونے کی کوشش کرتا ہوں دیکھ رہا ہے ہاں ہے بینگ نیف ٹی چین سو پوائنٹ ایک بار جو وہ منافع حصولی آئیں تھی وہ ہو گئی وہاں سے بازار کو جو سمجھنا تھا وہ آپ کو سمجھتے ہو دیکھ رہے ہیں پرفیکٹ بلکل تو آئیے بڑھتے آگیا اور اب وقت ہے آپ سے ملاقات کروانے کا ایک بہت خاص میمان سے جیسے کہ آپ سب کو پتائے کہ پتنجلی آئیروید نے ایکویجیشن کیا ہے نون فوڈ کاروبار کا اور کیونکہ آج شام کو چار بجے انلسٹ اور انویسٹر میڈ بھی ہے سوامی جی مومبائی میں ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو سٹوڈیو میں آمنترت کیا جائے سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا دنیواز سٹوڈیو میں بڑھانے کے چونکہ آپ نے بڑا ایک قدم اٹھایا ہے نون فوڈ کاروبار کو تو پہلے میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ نون فوڈ کاروبار ہے کیا اس میں کیا کیا کاروبار آتے ہیں کتنا بڑا ہی ہے سمجھائیے انیل جی اس میں سر سے لے کر کے پیر تک سب کچھ ہے اچھا ایڈی سے لے کر کے چوٹی تک اور ویسے بھی چوٹی کے برانڈ ہیں سارے اوپر ہیئر کیر میں اپنے کیشکانتی شیمپو جھیں اور کیشکانتی ہیئر ایل جو گنجے لوگ ہیں اب ان کی کبڑڈی کا میدان ہرہ بڑا ہو جائے گا ہم جیسوں کے جو اڑھ رہے ان کا کیا اور جو سفید ہو رہے ہیں ہاں جو سفید ہے یہ اپنے لئے پوچھ رہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں 20 سال سے ایسے کہ ایسے باندرہ کارلا کمپلیکس میں جب سے آپ نے یوگ شروع کیا تھا اور اس ادیو کو سکھر پر آپ لے کر کے آئے ہیں تو اس میں کیشکانتی ہے جس میں شیمپو ہیں ہی روائل ہے اور کنڈیشنرز ہیں دنت کانتی جس نے آدھے بھارت میں کول گیٹ سے بھی زیادہ لیڈ لے لی ہے جس میں مدھے پردیش جیسے اور چھتیز گاڑ جار کھنڈ ادھا سم سے لے کر کے پورا ہمالے کشتر سے لے کر کے نورٹھ اسٹ کے کچھ سٹیٹ سے لے کر کے مہاراشتھ کی کچھ پوکیٹ سے لے کر کے بہت بڑا برینڈ ہے دنت کانتی انڈیجوال کپی سٹیٹے میں بولا جائے تو آج بارہ سو کروڑ پلس کا ریونیو جس میں ہے جس میں ابھی فریش ایکٹیو جس میں ٹائگر سراف تماننا بھاٹیا دھوم چاہ رکھیا ہے ایڈ کی دھوم نہیں ہے ہمارا قریب جو ہے جو دنت کانتی کہتا اس میں قریب پچیس پرسنٹ ریونیو میں کنٹیبوٹ کرنے لگا بہت بڑی بات ہے تو آگے ہمارا ٹارگیٹ رہے گا کہ ہم اس کو دو ہزار کروڑ سے اوپر لے کر کے جائیں اور دو ڈھائی ہزار کروڑ جب پہنچے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ہزار کروڑ پلس کا ابھیٹا تو ایک برینڈ سے ملے گا ہمارکٹ لیڈر ہیں اور پھر جتنی بھی بات سوپ ہیں بیوٹی پروڈیکٹس جس میں ہم نے پندرہ بیس سالوں سے پورا ریسرچ کر کے رکھا گیا اور بھی انویشن چالو ہے ایچو ایل سے بڑا ریسرچ کا سیٹ اپ پتنجلی میں ہے پتنجلیس فانڈیشن میں آپ کو پتا ہونا چاہیے لوگ ایچو 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 ایل بولتے رہتے ہیں وہ ایک بڑھی کمپنی ہو چکی ہے اب اس کے انتیشتری کی تیاری ہے ہم کسی کے بارے میں بہت سے تو برا نہیں سوچتے ہیں لیکن ایک آئیو ہوتی ہے تو ابھی پتنجلی یوہ کمپنی ہے ہم بھی یوہ ہیں آپ تو اچھے اچھے یوہوں کو مات دے دے ویسے یوہ ہیں یہ جو ہے سکن پروڈیکٹس ابھی ہماری سب سے اُبھرتی بھی کٹیگری ہوگی اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے پریشنل کیر کے ساتھ ہوم کیر میں بھی گونائل ہے فینائل کا بھی کل اور پتنجلی سپر ڈشواس بار جس میں راکھ نیم اور نیمو کی جو چمکار ہے وہ تو الگی ہے میں کہتا ہوں ہاتھوں کی دوائی اور بردون کی سفائی اور اس کا اتنا جبردست پرچار ہے آپ سوچئے کہ اب کوئی پروڈیکٹ بینا کسی ویجیاپن کے بھی ابھی تھوڑا بہت ہم نے سرو کیا اس کا پروموشن لگبک بیس پچیس کروڑ روپے کا بھکتا ہو منتھلی تو وہ اور آگے اس میں سمبھاونا ہے سو کروڑ کا بھکنے کی اور اس میں ایک اچھا پروفٹ بھی ہے اور ہمارا ویس مینیزمن بھی اچھا ہو جاتا جڑی بوٹیوں کا جو ہم ایش ٹیک بناتے ہیں اس سے جو فیر پیلٹس بنا کر کے اس کی جو راکھ تیار ہو جاتی ہے اس کو اس میں ڈالتے ہیں اچھا اس سے آپ یہ ڈش واشر آپ میں بہت بڑی یہ گھٹنا ہے جس کا بھی کرنٹ جو ہے ائر کا جو میں وہی پوچھنے جاتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ چار یہ خاص برینڈس ہیں جو اب نون فوڈ والا جو بزنس ہے اب آپ کے پرتنجلی مین کمپنی میں آ جائے گا جیسا میرے پاس ڈیٹا ہے قریبن قریبن پانسو کروڑ کا ایبیٹا ہے اس کا آج کی تاریخ میں اور یہ آپ نے صرف گیارہ سو کروڑ روپے میں دی ہے ارے اسی کا کیوں آپ پیچھے والا سو تو نا پیچھے والا تو ہے یہ وہ تو آپ میرے سے بولے میں دراصل یاد نہیں رکھتا پیچھے والا مجھے یاد ہے ساڑھے چلسو کروڑ کا ایبیٹا والی کمپنی ہم نے ساڑھے چارسو کروڑ میں ٹرانسفر کی تھی تو مجھے یاد ہے تو اب بسکٹ جو ہزار کروڑ کا ریوینڈیو تھا جس کا اور آج سولہ سو کروڑ ہو گیا وہ باسٹھ کروڑ میں ٹرانسفر کیا کوئی کرے گا ہزار کروڑ کی کمپنی کو لوگ سوچتے ہیں کہ اس میں پانتس ہزار کروڑ پر ملیں جس کا چار ہزار کروڑ کا ریوینڈیو تھا ایسے پھوڑ کا جو ہمارا جس میں ہمارا گھی جس میں سب سے بڑا پرنجل گھی اور سب سے پریمیم پروڈیکٹ ہمارا چھ سو نبی کروڑ پی میں ہم نے پورا پھوڑ ٹرانسفر کیا تھا اور اب جس کا آنے والے کچھ ہی ورشوں میں ہزار کروڑ پلس آگے تو بہت بڑا پلان ہے ہمارا ہزار کروڑ پلس جس کا ایبیٹا ہونے والا ہے اور نون پھوڑ میں تو آپ دابر کو دیکھو چاہے آپ کسی بھی برینڈ کو دیکھو ایچی ایل کو دیکھو ساٹھ سے لے کر کے پچاس سے لے کر کے لوہر سائیڈ میں اور ستر اسی تک کا ایبیٹا لیتے ہیں تو آپ جس کی مطلب جس میں ہزار کروڑ پلس آگیٹا کرنے کی کپیسیٹی ہے اس برینڈ کی مارکیٹ ویلی کیا ہوگی سوامی جی دیکھو مجھے تیس سال ہو گئے یہ سب کرتے کرتے ہیں میں نے اتھرنے پروموٹر دیکھے ہیں اپنا کوئی پرسنل بزنس ہوگا اور وہ مین کمسی میں ٹرانسل کریں گے تو ریشو جو آئے گا نکل کے وہ ہمیشہ پروموٹر کے فیور کا آتا ہے آپ لگ بگ فری میں دے رہے ہیں کیونکہ گیارہ سو کروڑ میں آپ کے پلانٹ مشینریہ پلانٹ مشینریہ بیلڈنگ اور وہ بھی کسی مارکیٹ ریٹ پر نہیں ہے فری میں وہ ایک رجسٹری کا ویلیو کتنا ہوتا آپ کو پتا ہی ہے نا مانے بک ویلیو کے اوپا اور سٹوک ہے اس میں چار سو ستانوے پانسو کروڑ کا تو سٹوک ہے گیارہ سو میں سے اور باقی پلانٹ مشینریہ پلانٹ مشینریہ تو ایک طرح سے مفت کے وہاں میں ہے تو میں یہ جانے اس کے پیچھے تھوڑ پروسیس کیا کیا سوچ کیا ہے کیونکہ آپ چاہیں تو اس کا آرام سے پندرہ ہزار کروڑ کا ویلیویشن کر سکتے ہیں بیس ہزار کروڑ کا کر سکتے ہیں ویلیویشن اس کا کیا ہوا بھی ہے الگ الگ ایجنسیوں نے اچھا ویلیویشن اس کا تیس ہزار کروڑ کے پلس کیا ہوا ہے اس کے پیچھے کیا سوچ ہے سوچ ہے کہ میرے کو سبھی لوگوں نے سمجھایا آپ مہاپورشو نے بھی بتایا کہ جتنے بھی انویسٹرس ہیں وہ ہیپی رہنے چاہیے جو ریٹیل ہیں چاہ انسیوٹیشنل ہیں اور وہ ہیپی رہتے ہیں تو آپ جو بھی کرنا چاہیے وہ کر سکتے ہیں تو ہم نے تو سوامی جی من میں ایسا نہیں آتا میرے اتنے پیسے ایسے موفر میں جا رہے ہیں من میں نہیں آتا ایک بار تو آیا تھا ایک بار تو آیا تھا پھر بولے جی جب جو ہے آپ کے انویسٹرس سب خوش ہوں گے اور خوب آگے بڑھیں گے تب آپ جتنا تھوڑا بہت چاہیں تو آگے اس کو اس میں آپ QIP عادی لا سکتے ہیں جو آپ کی ضرورتیں اس کو پورا کر سکتے ہیں تو آگے ہم کمپنی کو بڑھانے کے لیے ہی یہ ضرورت پڑی تو اس بارے میں ویچار کریں گے باقی ابھی ہمارا کوئی ویچار نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی تو پہنسہ بھی دینا ہے وہ بھی انویسٹرس نہیں لے رہے پتنجلی پھوڈ میں ہی اتنا پروفیٹ ہے کہ وہ ہی اس کو دیکھنے اچھا اب ایک اور کوئی بیزنس ایسا باہر بچا ہے جو آپ کی لسٹڈ کمپنی میں نہیں آیا کوئی ایسا پتنجلی گروپ کا ایسا کوئی کاروبار بچے دیکھو سب سے بڑا تو ہے ہمارا میڈیشن پوری ویشو کی چکتسہ ویوستہ کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ سوچئے کہ فیٹی لیور لیورس ڈیابیٹیز تھائرائیڈ کی پروبلم اور یہاں تک ہاں ڈیجیز کو کیسے ریورس کرنا کویسے لنگ ٹرانسپلانٹ لیور ہمارے پاس میں ایلن مصک کے پاس میں ہمارے پاس میں پوری دنیا کو جیون دینے کی ویدیہ ہے جو ہمارے پوربجوں سے ہمیں گناہ پرابت ہوا تو وہ تو اتنا بڑا ہوگا ہاں وہ ابھی ہماری دیویا فارمیسی میں ہے کتنا بڑا ہے وہ بیجنس اس کا کیونکہ ہم نے ریٹ بہت سامانے رکھے ہوئے اس کا ریونیو سائد بڑا نہ ہو لیکن اس کی اس کی قیمت یوں بڑی ہے کہ پوری ویشو کی چکت سا بیوستہ کو بدل سکتا ہے یہ کب آپ پتنجے بھی شفٹ کریں سارا ہی نینے والے ہو گیا نہیں نہیں میں نے کیا سوامی جی صبح صبح آج ڈبل کا ٹارگٹ دے دی آپ کے سٹوک پر دو سال کے لیے تو اگر آپ ایک آد ایسا ایکوزیشن اور کر دیں گے سستا والا میرے ٹارگٹ پورے ہو جائیں گے بیسے دیکھو میں کبھی آپ کی موہ پہ بڑا ہی نہیں کی ہے آپ کو لوگ شیئر مارکیٹ کے جیسے کرتے ہیں نا بھئی کرکیٹ کے بھگوان سچن تیندر کرجی ہیں ہمارے وولی وڈ کے بھگوان کے طرح لوگ امیتہ بچن کو مانتے ہیں اس ایکویٹی مارکیٹ شیئر مارکیٹ کیپٹل مارکیٹ بولو اس میں لوگ آپ کو بھگوان کی طرح مانتے ہیں یہ مطلب آپ کے موہ پر بڑا ہی نہیں کر رہا ہوں میں روز پانسو آجار لوگوں سے ملتا ہوں تو کتنے لوگ کہتے ہیں ہم تو جو سلاح انیل سنگوی نے دی اس کے انصار چلتے ہیں اور آج ہم آج ہم ہمارا گھر پریوار کاروبار جو کچھ ہے آج ہم جیون میں ایک سمبان کی ریسپیکٹ کی لائف جی رہے تو اس میں انیل سنگوی جی کی سلاح ہے تو آپ لوگوں کو صحیح سلاح دیں گے صحیح سلاح دیتے ہیں اور میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آنے والے چار سے پانچ ورشوں میں اس کو ایک لاکھ کروڑ کے کیسے کمپنی بنانا ہے ایک لاکھ کروڑ ایک لاکھ کروڑ تو بہت چھوٹا ٹارگٹ ہے ارے ساٹھ ہزار کروڑ کے ابھی سے ہے ارے بھئی اس میں پروفیٹی بلیٹی کتنی ہوگیا آگیا اب آپ سوچو تو صحیح ہم آمن آپ دوسرے عرثوں میں کہو تو یونی لیور کو کیسے کروز کرنا یہ ہمارا لکس ہے آپ نے پہلے پچھلے انٹرویو میں مجھے کہا تھا کہ آپ دنیا کی سب سے بڑی ایفن سے جی کمپنی پروڑ کی سب سے بڑی بن گئے اب یونی لیور کا ہمارا کمپیٹیشن ہے ہنسی مجاک میں ہم اس کو سیرشاسن بھول دیتے ہیں کہ آسن تو بڑے اچھے نام ہے جی تو اب یونی لیور کا سیرشاسن کرانا باقی ہے باقی پھر بھارت ماتا سنگھا حسن پر بیٹھے ایسے ایک پرموہ ہو سالی آتمنیر بھار بھارت بنے کیونکہ ہمارا لکش ہے آرثک گولامی سے سکشا چکتسا چی گولامی سے ویچاری گولامی اور دریدرتا سے لوگوں کو یہ کہ ہمارے آئی آئی ٹیم آدھی پڑھ کر کے پھر وہی ویدیشی کمپنیوں کی سابون چھے ہم کو بھیسنے رہتے ہیں آپ بھی اس دیش میں بڑا برینڈ کر سکتے ہیں وہ ہمیں دیش میں سنکلپ کھڑا کرنا چاہتے ہیں ہم نے کر دیا اور اس سے جو ارجیت ارث ہے جو انویسٹرز ہیں باقی لوگ ہیں سب کمائے ان کے گھر پریوار ہیں جو بھی اپنا ایک سکھی سمپن جیون جی ہے لیکن ہمارے حصے کا جو بھی اس پورشارت سے ارجیت ارث ہوگا اوپر مارت کے لئے لگے گا تو ایک ٹرسٹی سپ کی اونرشپ کی کونسپ کے ساتھ ایک اتنا بڑا ایک طرح سے بھارت ماتا کا یہ سامراج ہے سوامی رامدیو کا سامراج نہیں میں تو میرا تو ایک بھی شیئر نہیں ہے اس میں ہاں ایک ضرور ہے کہ ہم بھارت ماتا جو شیئروں والی ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح ساری ایکٹیوٹیز اچھا اب آج جو آپ نے یہ بیجنس نون فوڈ والے شفٹ کیے ہیں میں یہ جانا چاہتا ہوں پوری کمپنی بنے گا یا تو نون فوڈ بیجنس کا اپر اندازہ ہے اگلے سال دو سال میں کتنا بڑا ہو سکتا ہے یا پوری کمپنی کا اندازہ ہے کہ کتنی فائنیشل اب تو سوامی جی ہے نا آپ کو انگری جی میں پریزنٹیشن دینا ہو آج شام کو چار بجے آپ انلیس میٹ بھی کرے ہیں سوامی جی کیا فرائٹے دار انگلیش بولتا رہے گا کسی بھی کورپنی لیڈر کو پیچھے چھوڑ دے اس طرح کے پریزنٹیشن دیتا ہے تو اب آپ کو اچھا نمبرز میں ڈیٹا میں سب وشہ میں آپ پارنگت ہو چکے ہیں تو یہ بتائیے کہ کیا دو سال میں کمپنی کی پورفرمیس کہاں پہنچ سکتے ہیں فائنیشل پورفرمیس بتائیں دیکھو آپ نے کمپنی کی اور پھر تمام باتیں کہ ہم کو لوگ شروع شروع بتاتے تھے آپ کے کمپنی میں کورپریٹ گورننس ہے پروفیشنل مینجمنٹ ہے آپ کی کمپنی میں کیا ہے اکاونٹی بلیٹی کیا ہے اس کا فیوچر کیا ہے میں نے کہا جو ہم کر رہے ہیں کوئی اتنے بڑے بولڈ ڈیسیزن لے کر کے تو دکھائے آج تین سالوں کے اندر تین بڑے بیجنسز کا سلم سیل ویلو میں ایکویزیشن اور جو کبھی کسی کی کلپنا میں نہیں تھا میرے پاس تو لوگوں کے اوفر تھے اکیلے پتنجلی کو اکیلے پتنجلی جو ہماری پوری کمپنی تھی یہ روچی سایا اس میں جو آئی تھی وہ باد کی بات ہے ایک الہہ کروڑ میں کمپنی کے اندر ایکویٹی لینے کے تو اتنے بڑے دل کے ساتھ جگر کے ساتھ ایک بڑے سنکلپ کے ساتھ ہم نے اس کمپنی کو شروع کیا ہے تو میں اتنے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دو تین ورشوں میں لگ بگ پہلے پانچ ازار پھر دس ازار کروڑ کے پار تو ہم اس کو نون فوڈ کو لے کر کے جائیں بیجنس کو بھی جو ہمارا بسکٹ کا تھا اس کو بھی دس ازار کروڑ تو ہمارا لکشت آئی اور باقی جو فوڈ کا بیجنس ہے اس کو بھی آگے پندرہ بیس ازار کروڑ پر لے جا کر کے اور پھر الگ الگ بیجنس کا الگ الگ پروفٹ مارجن ہے کہ اس کہیں پانچ ہے کہیں دس ہے کہیں پندرہ ہے کہیں بیس ہے کہیں تیس پرسنٹ کے بھی مارجن والے بیجنس اور سب سے زیادہ مارجن نون فوڈ ہے جو اب شفٹ ہو رہا ہے سب سے بڑے مارجن والا میرے خیال سے آپ کا دند کانتی پچاس پرسنٹ مارجن کے اوپر ہوگا اب ان کے مارجن کسی کے لگ بگ کسی کے بیس ہے کسی کے تیس ہے کسی کے پچاس ہے لگ بگ دند کانتی پچاس پرسنٹ تو میں یہ سمجھوں کہ بھلے ہی سیلز اتنی زیادہ نہ بڑھے لیکن منافع کمپنی کا اس بیجنس کے آنے کے بعد اور زیادہ بڑے گا کیونکہ ہائی مارجن بیجنس ہے ہائی مارجن بیجنس ہے اور جو پہلے میں نے کہا تھا کہ 50% FMCG سے آئے گا وہ تو کر دیا ہے اب آگے 50 پلس ہو گئی ہے 80% تو FMCG سے آ جائے گا تو ایک چیز سوالی جی میں آپ کو بڑے نجدی سے میں دیکھتا ہوں آپ کی کمپنی کو اور آپ کو بھی میں اوبزور کرتا ہوں مجھے ایک چیز جو دکھ رہی ہے اس پر میں آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں جرہ بتائیے گا کہ پہلے جیسے پتنجلی کو ہے نا عام جنتہ کی صرف گریبوں کی وہ برینڈ بانا جاتا تھا کہ بھئی جیل ہوئے مطلب جو آئیر ویدی کیا دیش کے یا ہمارے تھوڑے گاؤں دیہات کلاس تک ہم پہلے پہنچ چکے تھے اور 20 لاکھ 20 لاکھ سٹورز پر ہمارا ڈائریک ڈیشٹریبوشن ہے اور قریب آپ ڈائریک ڈیشٹریبوشن ہے تو 40 سے 50 لاکھ کی بیچ ہم پہنچ چکے ہیں آگے ایک کرون لوگوں تک ڈائریک ڈیشٹریبوشن میں کیسے ڈائریک ڈائریک ڈیشٹریبوشن کیسے جانا ہے یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے ابھی ہم میڈل کلاس اور لوور میڈل کلاس اور عام آدمی کو بھی تو عام آدمی رینڈ بھی لونچ کرنے والے میں پوچھا ہوں کیا اب آپ مطلب سوچ سمجھ کریں جیسے آپ نے ابھی شروعات میں آپ نے کیا کہا آپ نے جو ٹوٹ پیس لال کلر والا لونچ کیا 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 نام بتا ہے اس کا دند کانتی فریش جو ٹائگر شروف اور تمانا بھٹیا کے ساتھ میں جو لونچ کیا بہتر بگیاپن دیکھ جو ابھی جہاں ہمیں اور پہنچنا ہے یونگ سٹرچ ہیں یوت ہیں دو چیز میں سمجھ جاتا ہوں کیا آپ کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ آج یونگ بچوں کو ٹارگٹ کیا چاہے ایک اور دوسرا ہائی پریمیم والے ہائی مارجن والے پروڈکس پہ دیرے دیرے پتنجلی ادھر شفٹ ہائی ہائی پریمیم میں بچائیں گے میڈل کلاس کو اور جو پورا ہمارا ایک طرح سے بھارت کو انڈیا کو اور جو جو گلیمر والے لوگ ہیں اس میں بھی انڈیا گھٹ بندن نہیں بھارت کو انڈیا کو اور جو سپر ڈپر کلاس سب کو فول فیل کریں گے اور یہ سارا اس بھارت کی آتمنی بھرت کا بھی آگے ہم اور بھی آگے بڑھنا چاہتے اور ابھی پتنجری کے سٹور جو پانچ ازار سے زیادہ ہیں اپنے سٹور سے اس میں ابھی پریمیم سٹور کو بھی لے کر آرہ جہاں پر جہاں پتنجری کے سٹور کے ساتھ آپ کو پوشٹک آہار بھی اپلاو دو اس کی بھی ایک پوری روپ رکھ تیار ہو چکی ہے تو پتنجری میں بہت کچھ نیا دیکھنے کرنے کو ہے میں ابھی تو ہم نے آدھار چلے رکھی ہے ابھی اس میں بہت بڑھے گا اور پرم وی بھارت شالی بھارت کی اور آگے بڑھیں آج میرے مام بھگوان رام کشنی شیو کا نام جب تو مجھے بتائیں کہ پتنجری کے گلوبل پلانس کیا ہے آپ ہندوستان کے بار کیسے کب یہ بزنس پتنجری آگے ہمارا ویچار ہی ہے کہ ہم اس کمپنی کا نام یہ پتنجری گلوبل ایسا کو سوث رہے اچھا ایک ایکسپورٹ کے اوپر ہمارا بہت بڑا فوکس ہونے والا ہے جب آگے بڑھیں گے تو انویسٹر بھی نئے پورے ورلڈ کے ٹاپ انویسٹر سوث ساتھ بھی جو پتنجری کی گروت ہونے والے جب ایک کولگیٹ ورلڈ کا برینڈ بن سکتا تو دنت کانتی کیوں نہیں پار دو سو پار کا نارا ہے دو سو پار دیش کا دنت کانتی کے کمپیٹیشن میں کافی آئے بھی کئی ساری کمپیٹیشن نے ٹرائی بھی کی بیدہ سکتی تو واپس نے لے لیا کہ کیا کارنے کی لوگ سکس نہیں ہو جو فارمولیشن ہے نا وہ ایسے نہیں ہو جاتا کچھ بھی ڈال دیا کوئی بھی گھاس پھوس اکھاڑی اور اس کو گھوٹ پیٹ کر دیا کہ اس کے اندر آملا بھی ہے اس کے اندر تلسی بھی ہے اور دیکھ لو اس کا اپیوگ کیا ہے پرسی کو ہم دانتوں سے چباتے نہیں آملا ٹوث پیسٹ میں ڈالتے نہیں اچھا پیسے ڈال رہے تھے کیونکہ جو جڑی بھوٹیا لے لی تو اس کے ایک دیپ نالیج ہمارے پاس میں چار لاکھ سے زیادہ جو جڑی بھوٹیا ورنس پتیا ان کا نالیج ہے اور اس کے اوپر پجی آچار باکشن جی ہم نے بہت بڑی سوگات دی ہے تو ہمارے پاس نالیج ہے ہمارے پاس میں ریسرچ بھی ہے انویشن بھی ہے ہمارے پاس میں ٹرسٹ بھی ہے اور ہمارے پاس میں ساڑھے چھت سو روپے میں جب آپ نے پہلی بار آفر سو لے کر آئے تھے ہم تب سے کہہ رہے تھے کہ اس کمسی میں بڑا پوٹینشل ہے اب لوگوں کو سمجھ میں بھی آرہا دیکھ بھی رہا کافی بڑے ایفائیز بھی کہیں جاتے نہیں کہیں ایڈوینچر کے لئے جاتے نہیں ہم کو تو آج تک بھی میں سچی بول رہا اپنے باقی لکھا تھا اور اسی کے لئے کام کر رہے تو دشا میں لگے رہیں گے جو آپ نے پوچھا سیئر ہولڈرز کے لئے اس کمپنی میں ہم کسی کو کوئی سپنا دکھا رہے ہم نے جو بھی پرومیس کیا آپ ہم سکھایا تھا لیس پرومیس آور ڈیلیوری ملکل سکھا جنہوں نے یہ کہا ہے یہ ٹھیک ہے اور جو ہم نے کیا ہے وہ حقیقت میں کر کے دکھایا ہے کوئی لفاجے باجی نہیں کوئی بناوٹ نہیں جو کرنا ہے وہ ٹھوک کر کے کرنا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں ابھی میں نے پورا حساب کتاب لگایا نہیں کیونکہ میں نہ کوئی سیلری لیتا ہوں اور میں ایک ڈیریکٹر ضرور ہوں اور وہ بھی ایک اچھی دشا میں دیش آگے بڑھے کمپنی آگے بڑھے اور اس سے ایک لاکھ لوگوں کا روزگار بھی چل رہا ہے آج ایک لاکھ سے زیادہ آگے پانچ لاکھ لوگوں کو جوڑ نے کا سنکل پہ ہمارا ڈیر دو لاکھ تو جوڑی گئے ہیں اور جوڑ جائیں گے تو لکش یہی ہے کہ کمپنی میں بہت جلدی ہم پہلے تین ہزار کروڑ کا پھر آگے پانچ ہزار کروڑ کا ابیٹا لے کر آئیں اور پانچ ہزار ہو جائے پھر دوبار انٹریو دینے کے لئے آجائیں گے بلکل اور پھر مجھے انتظار رہے گا کب آپ کا میڈیسن اور فارما بزنیس بھی اسی طرح سے پوچھا آپ کے جولی میں اور دیکھ تو جانکے کہ جولی میں تو دیکھو یہ پیٹ ہے کیا بار آگے ہم آپ مدی بردیش دیکھ کہ جا رہے ہم سوٹی سی دگم سارے ایکیوپینٹ چھپی بے لیور کنی ہار سوامی جی ایک بار پھر سے آپ کو بہت 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 دینا چاہتا ہوں سادھوار دینا چاہتا ہوں کہ واقعے میں جو آپ نے یہ بیجنس ٹرانسفر کیا ہے almost zero ویلی پر جو شیئر ہولڈرز کو سوگا دی ایم شور کہ آپ کے جتنے انویائیں ہیں وہ ہیلتھ اور باقی شیئر ہولڈر ویلتھ دونوں میں ہمیشہ پرسند ہوں ہم سب کو چاہتا ہے کہ ہمارے یوگ یاطرہ میں ہمارے ہم سفر تھے تو اس ویلتھ کریشن کی آترہ میں پہلے تو میں سچ بولتا ہوں پہلے بار میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ہم کو شیئر مارکیٹ کا پتہ نہیں شیئر مارکیٹ ہوتا کیا بڑا ڈر لگا کرتا تھا لیکن ویلتھ کریشن کا اس سے صحیح طریقہ اس سے فاسٹ کوئی اپائے دوسرا نہیں ہے بس اس میں سمجھداری کے ساتھ تھوڑا دھیرز کے ساتھ دور درشتہ پار درشتہ کے ساتھ ایک لونگ ٹرم ویزن کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو مجھے لگتا ہے بہت کچھ ہم کر پائیں گے اور ہم لوگوں کو سواستے کے ساتھ سمردھی کی بھی سوگات دے پائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دیش سے گریبی ہٹاؤ کے ساتھ لوگوں کی امیری بڑھاؤ کا بھی اگیان چاہلو رکھے سوامی جی نے آپ کو ویلت کریشن کے گروہ منتر آج دے دی ہے کہ لمبے سمیں میں اچھے شہروں میں نویش کر سب سے زیادہ اور سب سے جلدی ویلت بنے گے سوامی جی بہت بہت دنیوا دنیوا آپ نے ہمیشہ ہم کو گائیڈ کیا اور اس کاری کے پرطے اپنے کامنا رکھی بہت سے لوگ تو یوگ کی آریوید کے سوڈیشی کے ساناتن کے اور جہاں بھگوہ ہو تو دور سے پھڑکتے ہیں اور کئی طرح سے ہم پر آکرم ہوتے کم سے کام آپ جیسے کچھ لوگ ہیں ساتھ آتمائے ہیں جو ایسی ساتھ وی کاریوں کو اس ایسی راشتروادی سوچ کو بل دیتے تاگت دیتے میرا بہت بہت بڑھ دی آپ کو خالی بتانا چاہتا ہوں دشکوں کو 20 سال پہلے سوامی جی نے پہلا یوگ شیویر کیا تھا بکی میں ممبئے میں وہ صبح پانچ وز میں اٹھ کھلیا تی اور تب سے آج سکھ کرتے اور وہ ان کی فیٹنس کا رات بھی نہیں لگتا کہ اب یہ ان کی عمر کتنے ہوگی وہ تو نہیں بولوں گا کتنے ایکویجیشن کے بارے میں پوری وستار سے جو پتنجلی فوڈ نے اپنے نون فوڈ کارمار کو اپنے ساتھ ملایا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت جل اٹھیں گے